اسلام علیکم سٹوڈنٹس جو سب میرے ویورز ہیں سب میرے آڈینس ہیں میری سب میرے لئے جو ہے وہ قابل احترام ہے آپ ہمیں دیکھتے ہیں ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ لیکن میں نے آپ سے چینل پہ جو ہے وہ ویٹس اپ نمبر شیئر کیا ہوا ہے بہت سارے سٹوڈنٹس کے وہ میسج آئے ہوئے ہوتے ہیں ڈیلی کے جو ہے وہ پچاس آٹھ میسجز آتے ہیں ڈیلی کے تو سٹوڈنٹس سے میرے لئے ایک تو رپلائی کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے میں رپلائی کیوں نہیں کرتا دو ریزن ہے اس کی پیچھے جو ہے اس کی بیسک دو ریزن ہیں ایک تو جب میں مصروف ہوتا ہوں اس وقت میں رپلائی نہیں کر سکتا لیکن کچھ لوگوں کو میں نے رپلائی کرتا بھی ہوں میری کوشش ہوتی ہے میں ہر ایک کو رپلائی کروں لیکن بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ کا سوال ایسا ہوتا ہے میں آپ کو رپلائی نہیں کر سکتا لیکن جب آپ جو ہے ایسا رسپونس دیں گے آگے سے تو پھر کیا میں آپ کو رپلائی کروں گا میرا دل نہیں کرے گا کہ آپ کو میں سٹوڈنٹ سے رپلائی کروں آپ سے میں جو ہے جو میرے ساتھ کل ہوا ہے وہ میں آپ سے انفرمیشن شیئر کر دیتا ہوں کہ میں نے کتنا ٹائم لگا کے ایک سٹوڈنٹ کو جو ہے اس کی ہیلپ کی اور آگے سے مجھے کیا رسپونس ملا سٹوڈنٹ سے رپلائی نہ ملنے بڑی بائی تو یہ ہوتی ہے ایک تو ایک آپ کا سوال جو ہوتا ہے نا وہ کوئی سوال نہیں ہوتا آپ کا اکثر سوال یہ آئے ہوتے ہیں کہ ہمارا اتنے نمبر ہیں کیا ہمارا ایڈمیشن ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا بھائی میں نے کلوزنگ میرڈ شیئر کیا ہوا ہے میرڈ فارمولا آپ کو بتا ہے آپ کلوزنگ میرڈ دیکھیں لاسٹ ایر کا آپ کو پتا چل جائے گا باقی ہم نے تھوڑی ایڈمیشن دینا ایڈمیشن تو یونیورسٹی والوں نے دینا ہے انہوں نے بتانا کہ آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا جا نہیں ہوگا وہ تو آپ کے میرڈ کی بات ہے باقی آپ جسٹ خود ایکسپیکٹ کیے کریں ایک تو ایسے سوال ہوتے ہیں بہت سارے ایسے سوال ہوتے ہیں پھر میں اس کا رپلائی نہیں کر سکتا تو پھر سٹوڈنٹ کچھ میری ایڈینس جو ہے وہ جو ہے وہ نراض بھی ہو جاتی ہے اور بعد میں مجھے اگر میں رپلائی نہ کروں تو بعد میں دو تین گھنٹے وہ لگتار میسجز کرتے رہتے ہیں اور بعد میں جو ہے وہ گالیاں دینا سٹارٹ ہو جاتے ہیں سٹوڈنٹ شرم آنی چاہیے آپ کو ایسا کرتے ہوئے کہ اگر آپ کو میں نے رپلائی نہیں دیا تو آپ بجائے کہ آپ گالیاں دے اپنا آپ اپنا ٹائم کیوں ساہ کرتے ہیں آپ کہیں اور سے جا کے پتا کر لیں آپ جو ہے وہ میرے پاس اسے بھی کئی سٹوڈنٹس آئے ہیں جنہوں نے جو ہے وہ جنہوں نے مجھے میسج کیے بار بار میسج کیے میں نے ایک دو بار رپلائی کیا دوبارہ پھر میسج کیے اور جب میں دوبارہ رپلائی نہ دے سے کام صرفیت کی ویسے دوبارہ آپ جو ہے وہ گالیاں دینا سٹارٹ ہو جاتے ہیں سٹوڈنٹس ایسا نہیں کرنا چاہیے آپ جو ہے جاست آپ اپنی تربیت شو کرواتے ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ والدین نے کیا سکھایا کیا کیا آپ کی جو ہے فیملی ہے پیچھے وہ ساری تربیت آپ شو کرواتے ہیں جو مجھے ایسے ویٹس اپ جو مجھے گالیاں دیتے ہیں میں ان کو کچھ بھی میں نے رپلائی نہیں کرتا میں جسٹ جو ہے ان کو اپنے ہیٹرز کے ہیٹرز جو ہوتے ہیں ان کے لیے جو ہے جو آپ سے نفرت کرتے ہیں ان کے لیے سب سے جو بیسٹ سورس ہے ان کا رپلائی کا وہ یہی ہے کہ ان کو آپ رپلائی نہ کرو بس ان کو جلنے دو جتنی زیادہ وہ جلیں گے وہ ان کا اپنا ہی نقصان ہوگا تو میری تو کوشش ہوتی ہے پھر کہ اگر آپ ایسا رسپونس دیں تو میں آپ کو رپلائی نہ کروں اکثر اکار تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ گالیاں بھی دیتے ہیں وہ بھی ہمیں جو ہے سب کچھ دیکھنا پڑتا لیکن باعدہ ہوئے اس پہ ہم پہ جو ہے وہ ذرا بھی افیکٹ نہیں ہونے والا کہ آپ جو ہے ہمیں گالیاں دے یا جو بھی کریں باقی سٹوڈنٹس ایک اور جو کال میں نے جو ہے ایک سٹوڈنٹ کی ہیلپ کی وہ میں آپ سے دکھا دیتا ہوں کیا چیٹ کی میں نے سٹوڈنٹ کے ساتھ تو اگر آپ دیکھیں بھائٹس اپ پہ تو ادھر سٹوڈنٹس نے میسج کیا تھا آٹھ بچ کے ساتھ منٹ پہ رات اسلام علیکم بھائی آپ کی ہیلپ چاہیے بعد میں سکرین شرٹ سنٹ کیا کہ ہم نے جو ہے آہ ویٹس اپ پہ نمبر لی ہے اس میں اس کے بعد اس نے کہا کہ میں نے 80s کیا ہوا ہے میں نے جو کیونے میں اپلائی کیا تھا تا ہے میرا لسٹ میں نام آ گیا تھا لیکن جب میں گئی تو انہوں نے کہا کہ آپ سبڈیٹ کا آپ کے سبجیکٹ کا ایشو ہے آپ کی بی ایسی میں ڈبل میتھ نہیں ہے تو سٹوڈنٹ سے اس میں جو ہے اس سٹوڈنٹ کا جو ہے وہ ایشو بن گیا انہوں نے ایڈمیشن نہیں دیئے اس سٹوڈنٹ کو تو اس سٹوڈنٹ نے جو ہے وہ مجھے رپلائی کیے مجھے میسج کیے تو میں نے کیا پتہ نہیں کتنا کوئی جو ہے وہ مجبور کتنا کے پریشان سٹوڈنٹ میں نے چلے اس کی جو ہے وہ ہیلپ کا دے تو ویسے تو میں جو ہے جو بھی آپ کا میسج آتا ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ جو ہے وہ آپ کو تین چار گھنٹے کے بعد رپلائی کروں کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہو کہ اگلے بندے کی بھی کوئی ویلیو ہے اگلا بندہ کوئی فری نہیں بیٹھا آپ لوگوں کے لئے تو میری کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ آپ کو جو ہے میں پتہ چلے کہ اگلا بندہ جو ہے وہ کتنا ہو اس کی ویلیو ہے تو میری کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ آپ کو تین چار گھنٹے کے بعد رپلائی کروں جو میری اکثر میں سوچتا ہوں لیکن بعض اوقات کوئی امرجنسی کا میسج ہو جیسا اس سٹوڈنٹ نے کیا تو میں پھر فوراً دیر اپلائی کر دیتا ہوں اس سٹوڈنٹ نے یہ میسج کیا جو میں نے آپ سے شیئر کیا تو اسے سٹوڈنٹ کا مجھے ادمیشن نہیں ملا میرے بی ایسی میں ڈبل میت تھی میرا ایشو تھا تو اس میں جو ہے آپ میری مدد کریں تو میں نے کہا میں کیا کر سکتا ہوں آپ نے پہلے الی جی بلٹی کرائیٹ ایریا دیکھنا تھا تو آپ تاب اپلائی کرنا تھا تو اسے سٹوڈنٹ نے جو ہے یہ در کافی ساری میسج جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں سکرین پر ڈیلیڈ بھی کیے ہوئے اچھا اس نے بعد میں میسج کیا تو اس میں تو میرا ایڈمیشن نہیں ہوا یونیورسٹی اف ایڈیوکیشن میں لیکن اب جو ہے وہ اس میں اب میں نے آئی یو بھی میں ڈسٹنس پہ اپلائی کیا ان کا بھی میسج آیا ہوا ہے مجھے لیکن میں کہتی ہوں اگر آپ ادھر جاؤں تو ادھر بھی یہی ایشو بنے گا اور گھار سے بھی دور دور ہوں تو گھار سے بھی دور جانا پڑے گا تو سٹوڈنٹ سے میں نے کہا میں آپ کو کوئی کنفرم نہیں بتا سکتا یہ آپ خود جائیں تو جا کے ان سے پتا کریں کیونکہ جو ہے آپ کی ڈگری کا مسئلہ ہے اے ڈی اے آپ نے کیا ہوا ہے بی ایس سیمسٹر میں آپ نے ایڈمیشن لینے تو آپ کے لئے ایشو تو ہوگا اگر آپ نے جو ہے الیجیبیلٹی چیک کرائیٹری چیک نہیں کیا تو میں نے کہا میں آپ کو کچھ کنفرم نہیں بتا سکتا اگر میں آپ کو کہہ بھی دیتا کہ کنفرم ہے جاؤ آپ کا ہو جائے گا لیکن میں نے کہا آپ چلی جائیں آپ کا انشاءاللہ ڈمیشن جو ہے وہ ہو جائے گا پھر اس ٹوڈنٹ نے جو ہے وہ ایک میسج سنڈ کیا آجیو بی کا کہ میرے اس یہ میسج آیا ہے مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی میں نے میسج کو پڑھا اس میں وہ ہی جو اس کی ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے کہ آپ کا نام آ چکے لسٹ میں اور آپ جو ہے جا کے فی پہ کریں وہی میسج تھا میں نے ان کو سمجھایا کہ یہ میسج ہے اور اس پہ جو ہے وہ لکھا ہوا تھا کہ اگر آپ مزید اپنے سے اس کو حاصل نہیں کرنا چاہتے تو انت صاحب کار دیں چھتیس اس پہ جو ہے جو انہوں نے کور دیا تو چھتیس ستائیس پہ جو ہے وہ انت صاحب لکھ کے بھیج دیں یا یہ جو بھی تھا تو میں نے اس کو بتایا اس چھتیس ستائیس پہ جو ہے وہ رگسٹر لکھ کے بھیج دیں اگر آپ جو ہے وہ ای اگر آپ چاہتی ہیں کہ میسج آپ کو نہ آئے تو اب چھتیس ستائیس پہ جو ہے وہ ریجسٹر کا جو ہے وہ لفت لوھی کے بھیج دیں تو آپ کو یہ مزید میسج نہیں آئیں گے میں نے co بتایا کہ یہ ایسیاں یہ وہ کہنا چاہتے ہیں سٹودنس کا خود کو پتا نہیں تھا کیا ایسیاں انہوں میں بتایا اس کے بعد جو ہے اس نے کہا میں نے انصب کر دیا اچھا ہا میں کیا سے پتا چلے گا ہولائن ایڈمیشن میں ہمارا نیم آگے آپ کو کوئی آئیڈیا ہے نہیں یا سبجکٹ ایشو کا میں نے کہا ایڈمیشن کا جو آپ کا ایڈمیشن ہوگا اس کا تو میرا لسٹ بھی صحیح آپ کو پتا چلے گا لیکن اس نے کہا سبجکٹ کا جو ایشو چالڑا ہے میرا اس کا کوئی کنفرم آئیڈیا نہیں ہے میں نے کہا مجھے کنفرم آئیڈیا اس کا جو ہے جو سبجکٹ ہے آپ کا پریویس مجھے تو نہیں اس کا پتا کہ آپ نے کون سی جو ہے وہ دگری کی ہے کون سا کیا الیجی بلٹی کرائیٹیریا ہر یونفرسٹیábیلٹی کرائیٹیری ہے تو میں آپ کو کیا بتاؤں کی آئی جی بلٹی کرائیٹیریitu کہ نہیں تو آپ کو یہ ابھی نہیں چیک کیا ہوئے لیجی بلٹی کرائیٹیری جی میرے کہ میں مجھے تصل کے فرم spindle کیا تو پھر کیوں کہہ رہے ہیں کہ help کے لئے نمبر دیا ہوایا چینل پر فیک لوگ ہو تم تو اسטیلنٹ سے آپ نے دیکھا کہ سٹوڈنٹس نے جو ہے وہ کیا اینڈ پہ رپلائی کیا میں نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے قاسم علی شاہ صاحب کیا کرتے ہیں کہ آپ کا وقت جو ہے وہ پیسے سے بھی زیادہ قیمتی ہے تو سٹوڈنٹس جو وقت ہے ہمارا وہ ہم نارے پیسے سے بھی زیادہ قیمتی ہے ہم آپ کو وقت دیتے ہیں لیکن آپ کو قدر نہیں ہے تو سٹوڈنٹس میں نے رپلائی کیا سٹوڈنٹس کو لیکن اینڈ پہ جو ہے مجھے جو رپلائی ملا وہ یہی ملا کہ آپ جو ہے وہ فیک پیپل ہیں آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے بیڈ نیوز دیتے ہیں آپ یہ وہ انڈ پہ جو ہے وہ کافی ساری میسیج اسٹورڈن نے جو ہے وہ ڈیلیڈ بھی کر دیئے تو ایسا رسپونس مجھے اکثر ہی ملتا ہے ایک سے دو پرسنٹ میرے چینل پر ایسی آڈینس ہے جو ایسا رسپونس دیتی ہے باقی الحمدللہ جو میری آڈینس ہے جو میرے ویورز ہیں جو میرے ساتھ ٹچ ہیں واتس اپے بھی کافی میرے لیے جو ہے وہ پیار محبت کرنے والے لوگ ہیں عزت کرنے والے لوگ ہیں میں بھی ان کی دل سے جو ہے وہ عزت کرتا ہوں اور ان کی محبتوں کا جو ہے وہ شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں چینل کے ساتھ جنہوں نے جو ہے وہ سبسکرائب کیا ہوا جو ہمارے ساتھ جو ہے وہ ویڈیوز دیکھتی ہیں لیکن سٹوڈنٹس ایسے لوگوں کو جو ہے جب میں ایسا جو ہے آپ کا رسپونس دیکھتا ہوں آگے سے تو پھر میرا دیل نہیں کرتا کہ میں آپ کو جو ہے وہ رپلائی کروں کیونکہ دس پندرہ منٹ لگا کے میں نے آپ کو رپلائی کیا اپنا ٹائم زیادہ کیا میں اس وقت ویڈیو بھی بنا سکتا تھا میں نے اپنی ویڈیو نہیں بنایا آپ کو رپلائی کیا تو سٹوڈنٹس میں نے جو ہے آپ کو رپلائی کیا تو اپنا ٹائم ضائع کیا جسٹ آپ نے جو ہے آگے سے برا ہی رسپونس دیا تو میں اگر آپ ویڈیو بناتا آپ نہیں تو میرا ایک آدھا ڈالر تو بن نہیں جانا تھا لیکن میں نے نہیں میں نے کہا کوئی بات نہیں پیسے کہ میں آپ کو جو ہے وہ رپلائی کروں گا تو اپنا قیمتی وقت دیتے ہیں سٹوڈنٹس آپ جو ہے وہ قدر کیا کریں جو لوگ آپ کو جو ہے اپنا وقت دیتے ہیں اپنا جو ہے وہ ٹائم جو ہے وہ وقت سے بھی جو پیسے سے بھی زیادہ قیمتی اپنا اپنا جو ہے اپنا قیمتی ٹائم دیتے ہیں تو کم سے کم قدر توکار لیے کریں اس وعہ سے سٹوڈنٹس میں رپلائی بھی نہیں کرتا اور انشاءاللہ نیکس ٹائم بھی جو ہے میں کوشش تو کروں گا رپلائی کرنے کی جو سٹوڈنٹس کا میسج آتے ہیں اگر آپ کا کوئی ایسا سوال ہوتا ہے جنوان ایشو ہوتا ہے تو میں اس کا جو ہے آپ کو حال بتاتا بھی ہوں جو مجھے آئیڈیا ہوتا ہے اگر نہیں بھی مجھے پتا ہوتا ہے تو میں آپ کو بتا دے تو نو آئیڈیا تو سٹوڈنٹس اس وعہ سے جو ہے وہ تھوڑا سا میں ایک دور رپلائی میں بھی کرنے میں دل بھی نہیں کر رہا ہوتا کیونکہ آگے سے رسپونس آپ کا ایسا ملتا ہے تو سٹوڈنٹس ایسے کرنے والے لوگ جو ایسے آئیڈینس ہوئے ہماری ایسے ویورز ہیں جو ایسا کام کرنا چاہتے ہیں ایسا کام کریں گے تو ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ ہم ہمارے چینل کے ساتھ بے شک آپ نہ ٹچ رہیں ہمارے چینل کو انسبسکرائب کر دیں ہمیں نہیں چاہیے ایسی آئیڈینس جو جو ہے ہمیں جو ہے وہ آکے جو ہے وہ ویورز اپ گالیاں دے تو سٹوڈنٹس ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت بھی نہیں ہے باقی جو سٹوڈنٹس جو ہے ہمارے چینل کے ساتھ اٹیچ ہیں ان کا میں دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں ابھی میرے پاس بھی ٹائم جو ہے وہ کافی کام ہے تو ویڈیو کو میں شارٹ کر رہا ہوں تو باقی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا آپ کو جلدہ جلدہ رپلائی کرنے کی دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کا جو ہے جو ابھی مسئلہ ہے آپ کو حال کر کے بتاؤں لیکن جو ہے آپ کو رپلائی مل جائے کرے گا لیکن کچھ گھنٹے کے بعد کیونکہ میرے بھی کچھ ایسیو چل رہے ہیں کچھ میرے بھی جو ہے اپنی سٹڈی چل رہی ہے تو میں بیزی ہوتا ہوں تو حافظوں میں انشاءاللہ آپ کو جلدہ جلدہ رپلائی کرنے کی کوشش کیا کروں گا چینل کے ساتھ کنیکٹر رہیے گا خدا حافظ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ خوش رکھے جزاک اللہ